اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ مان رحیم الحمدللہ رب العالمین السلامتو والسلام والاو اشراف الانبیاء والمرسلین بلند سلوہ واو لحت ویبین نتاہرین الماسومین ان اللہ و ملائکت ہو یو سلونا ولا نبی یا ایوہ اللہ زین آمنو سلوہ علیہ وسلم تسلیمہ زندہ ہو سلامت رہو ہمیشہ وسطے رہو بڑی پیاری جی روبائی چاہ جی میرے الوے کھنے میں جو توڑے وستے آیا توڑے وستے محنت کردہ پہ آؤ سون یہی روبائی جناب تک پہنچا رہے میارے سماعت میں مزید بلند کرنے جس چیز مقام تبیٹے ہو ابو جہلوں سے کیا باتیں پڑھ لکھیں دراتی شریف فرماؤ دل کردہ سون جی ستر جناب دی نظر کرام ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے سبحان اللہ حق ادا کر دیتا یار جو جی سوڑندہ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے تھوڑا جاواز دے دیں بھائی زندہ سلامت رہو تھوڑی تشریح کر دیں وہاں علامہ اقبال بہت بڑے شاعر ہو گزرے بچے انبی شیر یاد آدھی بھائی انہوں نے شیر لکھا آئی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے میرے آواز آلنے میں کھنا آؤ ایک گل ستر ذہنچ رکھنی ہے تائنس ربائی دی سمجھ آسی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے آخری ستر ذہنچ رکھنی ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اج تک کسے جواب نہ لڑی تالا میں اقبال ملنگ مسکرا کیا دپے ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے اہلی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے پوری توجہ ملنگ آخدہ کیا بے اہلی اور اس کے بچوں کی محبت ساتھ لے جانا خدا پھر تم سے پوچھے گا بتا تیری رضا ہمیشہ بست دے رو ممالک تو نے کسیدہ موتاج نہ کرے میں سید دی دعا ایڈا وڈا جو دربارے مدینے آلے ہیں واہ درباری نہ مدینے آلے سیدان دے جتے فقط نیت دی لوڑ ہے مدینے آلے سیدان دے مدینے آلے سیدان دے دلیل دینا رشتے چاہسنین دے نانی لگ دی ہے میرے بذرگاں فرمائیں دے ہوں دے رشتے چاہسنین دے نانی لگ دی ہے نیت نہیں پسند دے نانی سڑے ہی نہیں ایک قریب دی نہیں دور دی وسد دی لگ دی کچھ نہیں ہبش دی وسد دی دروازے تے یا نیت پسند دے اللہ جب آلے دے نمہا تو بغیر بھولیں دے سلامت رو دربار دربار دی دی افینیشن تو جناب نوگا کرنا چاہنا آؤں کہ دا سونا دربارے مدینے آلے آلے آدھا اتھے جو آندے ہو باندے ہو اتھے آندہ کاؤنے باندہ کاؤنے اتھے آنوان نال حاصل کے ہوندے گبرائیت نہیں بیٹھے تھوڑا جا ہور آواز دے دے تھوڑا جا مالک تریدنگی دراز فرماوے آندے ہو باندے ہو دے ساونا چاہنا آؤں اتھے ملدہ کیا ہے حاصل کیا ہوندہ ہے باندے آندے راسن ویندے راسن ذکر مدادے میرے آلے ویکھنائیں میں جو توڑے وستے آیا ہوں آدھا پیاں دربار دی مکمل جناب نوڑے ڈھیل داس رہاں پوری توجہ آخری باندے تا یہ دربار سچیاں آدھا آئی تھا تے کون خدا مل سی سلامت رو بھائی ہمیشہ بس دے راؤ زندہ و سلامت رو فرد سانی ایڈا سونا وزنی ہے جتوڑے ذہن چبھے گیا گھر تک دعا ضرور کرے سو زاکری دے ناز نہیں انہاں دیت آتے نازے زندہ و سلامت رو زہن دے دریچے کھول کے نوکر دے شہر دوزن کرنا ہے اے دربار سچیاں آدھا آئی تھا تے کون خدا مل سی 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 آخری بند تاہی توجہ اتا تے کون خدا مل سی پوری توجہ اے دربار سچیاں آدھا اتا تے کون خدا مل سی اتا تے کون خدا مل سی اتا یا دے آئی والے اتا تے کون ہیا مل کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے توڑی زندہ سلامت رہو ہمیشہ بس دے رہو میرے آواز ہلی میں نوکری میں پوری دیس اپنے آپ تے جبر کر کے اکلا شیر پڑھتا پہ آؤں آدھی بھائی جو حکم دیتا پہ جیشن پڑھنا ہے تو میرا کام تے اپنی نوکری تو بندے آ رہے دے مولا یہ نا زندگی دراز فرماوے دیکھو جی دیکھو انہا ایک کوشش کیتی ہے نا اور نیت جانا دے انہا نجر مل گیا مالک خان صاحب زندگی دراز فرماوے مالک نا دے بچے زندگی دراز فرماوے ہمیں شمس دے رہو زندہ و سلامت رہو خوش آمد میں زندگی جگر آنے کی دی بات وہ کرتا ہوں جو دل کو بھاتی ہے یہ صدا عرش برین پہ جاتی ہے ارے مجھے کسی کی باتوں کا کیا آثر میری تلخات و شاہ نجب سے آتی ہے سلامت رہوے ہاتھ سلامت رہوے تو ہمیں ہاتھ بلند کر کے ہائے داری جتوارے دل بن گئی ہے دس ہی بن جا یہ مطلب ذہن جتوٹے ہوئے کیسی اتھے آنے ہیں چھوپکا رہ گئے اسے زاکر دا چاند کس مندے لوگ ہوں دے جرے باہر کھلو دے امر ہی نہیں اندر آوانا دا کون پڑھ دا پہ ہے کون پڑھ دا پہ ہے جی خلانہ پڑھ دا پہ ہے بھائی جان حقیقت بات ہے کیون پڑھے ہے کچھ نہیں سپڑھا اٹھو گئے پڑھے کوئی آنے دا ہی پہ ہے کیڑا آیا ہے یہ کیڑا آنے دا پہ ہے یہ کیڑا نہیں آیا یہ دیوٹی ہیں مالکان آئی ہوئی ہیں کوئی زبان نہ ہوں دی انگلی ہیں چوکاں دے بزاراں دے دیرے ہیں دے بزاراں دے بادشاہ علی دے ذکر چوک میں نے حسین دی قسم ہے وہ بندہ گنگا ہو کے مارے جاندہ دے اس کبہ ریچوی نہیں بولا تاہیت سادے کیال محمد فرمائے دے پہ میں نے جیڑا بندہ ساڑے ذکر پاکے چھے بول دے ساڑی فضیلت سن کے ساڑی عظمت سن کے زاکرنوں کوئی پارہ نہیں لگویں دے زاکر آپ نے جوٹی دینی ہے دوسری آپ نے نوکری دینی ہے سادے کیال محمد فرمائے دے پہ میں نے جیڑا بندہ ساڑھا ذکر سن کے سونا بولے اور کچھ نہ کرے اپنی ماں نو دعا کرے جانو حلال نہ جائے اپنی ماں دے صداقت دے گوائی دینی ہے ملائک بھی عبادت کی تیان دے کیا بات ہے یار کیا بات ہے زندگیان در آزوں میں زندگیان در آزوں میں پچھلے بلندے پہنے بھائی میں راضی یہاں ہوں جس جس مقام تھے بیٹھے ہو پوری دوجہ ہوں وہ اتا قدسی ملائک بھی عبادت کی تیان دے اور ڈس دے نہیں مگر سادے اور علکے نال باندے اور علکے نال باندے کیوں او جان دے انہیں ادھر ہے جتا مشکل کو شامل کیا بات ہے بھائی ہائے لاری سبحان اللہ جی بسم اللہ گرہا ہوں جی اگلا شیر نیاز ہے حسان بابا جی اگلا شیر پڑھتا پہا جی بسم اللہ قبول ہوئے امام زمانہ تو انہوں کی سے دمو تا جنہیں کہ بیکنے جی زکریج کتنی رواں نہیں ہے تا ہے اس دم سارے بندے گھر سوٹے پہ آدادار آرام چھوڑ کے ازا خانہ تشریف فرمائے انہوں نے تو ادھار نہیں رکھے تو اڈا رکھ دے دامن امید پھیلا کے بارے ہاتھ کھول کے بارے زندہ اسے پنن دی رہا تھے جو پنسو مل سی انشاءاللہ اڈی وڈی خوشی دی رہا تھے جس سامنا چانا آؤں ماچی والے اتنی لائٹنگ ہوئی ہے ازا خانہ سجایا گیا ہے اندھی اصلی وجہ کیا ہے سبحان اللہ پوری توجہ وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے آخری بردے توجہ ازا ذکر علی کی تے ازا خانہ سجایا ہے حرامیت نیا سنگیدہ کیوں اٹھا قائم دسایا ہے ہاں سلامت رو بھائی زندگی اندر آز ہوئن بھائی زندگی اندر آز ہوئن ہمیشہ بستے رو بھائی جی بسمیلہ گرہا ہوں ازا خانہ کیوں سجا وجہ کیا ہے اتھے آندھا کون کونے باندھا کون کونے حرامی اتھے نیا سنگیدہ ایتھا قائم دسایا ہے ایتھا قائم دسایا ہے ایلیدہ لال دیندہ ہے تُو جو منگے سے آمیلے سے مجلس شبیر میں جشن شبیر میں جشن امام زمانہ میں سلمان محمدی کی نشانی دیکھی میں نے لفظِ علی پیشنیوں کے ضعیفوں کی جوانی دیکھی زندہ ہوں سلامت رو ہمیشہ ہمیشہ بستے رہو مالک تو گو کہیں دموتاج نہ کرے شیروپیا پڑھتا ہوں جس تے پاکندی بور لگی ہوئی جی آفتہ بے قیامت تنو ہو جاوے لوگ داد دینہ شروع کر دے داد تھوڑیے ستر دے وزن زیادہ کیونکہ پاک قرآن پہ بڑھ دا نہ مبا پوری توجہ دل کردہ اور مزید میند کر حلالیاں موالیاں دے ہاتھار ونجین زندہ و سلامت رو اتھے جیان دے نظر تنو کیا کیا سی دس ہاونہ چانہ آؤ اتھا زہراں دے پدرہ دے کرم تے کون نظر آسرے جتاں کہیں دی نگاہ ویسی علم تے کون نظر سلامت رو بھائی سلامت رو ہمیشہ وستے رو گتاں کہیں دی نگاہ ویسی علم تے کون نظر آسر علم تے کون نظر آسر اتھا غازی دا پہ رہے اتھا تے کون وفا ملے سے زندہ سلامت رو اتھا غازی دا پہ رہے بابا جی اتھا تے کون سبحان اللہ سارے جان دے ہونا ترہ شبان نظر کار دے احمد ہوئی فطرس بڑے عرص دراز تو مصیبت دے جب ممتلا آئی پر واپس ہو گئے ہیں بادشاہ حسین دے جھولے نالمس ہوئے سبحان اللہ پھر سٹیمپ لگ گئی امور لگ گئی پھر پرواز کی تھی کمال پر نجلے تے مسکرا کے ملائک الوے کیا دبے امام مسلی سبحان اللہ سبحان اللہ مسکرا مسکرا کے آدھا کیا پہ آئے جھوم جھوم کیا دھا پہ جنادے پر ملے میں کو مرس دے تو حسینی ہا اے حد کسے دے موتاج نووین جڑے حد تائید وستے اٹھین رضا دے ذرینا المس ہوئے سلامت رہو مالک دون آباد فرماوے بھئی جو بسم اللہ زندگی اندر آزو وین پوری توجہ ہو مسکرا کے فطرس آدھا کیا پہ جدہ دے پر ملے میں اے حسینی ہاں میری توقیر زد گئی ہے میں جیسے دن تو حسینی ہاں میں جیسے دن تو حسینی ہاں میں کوئل میں سخیق قلوں وَلَا مَغْسَا وَلَا مِلے سے آوے سلامت رہو